اسلام علیکم ناظرین بیاونی نیوز ہینل میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے بارکس ویل پیر اسوسییشن اور سوسائیٹی سلالہ اور بارکس کی جانب سے احتجاج کیا گیا اس معلوم وسلم رزوی کے خلاف پرچوچ انداز میں مسجد کے پاس احتجاج کیا گیا اور چندرائن گھٹا کی پلس سیشن میں کمپلینڈ درج کروائی گئی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کی فرخہ وارانہ حرکتوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لے اور انہیں سزا تک پہنچائے اور پولیس سے گزارش کی گئی ہے کہ فوراں اسے لوگوں کے خلاف کاروائی کریں اسلام کے خلاف بولنے سے اسلام کا کچھ بگر نہیں سکتا لیکن اسلام کے لوگوں کی جذبات کو رخصان پہنچایا جا رہا ہے بارکس ویل پیر اسوسییشن اور سوسائیٹی بارکس ویل پیر اسوسییشن اور سوسائیٹی بارکس ویل پیر اسلالہ اس پروٹیسٹ اگینس وسیم رزیل معلوم مستاخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہندو مسلم سی کسائی has made unity but some selected persons has created trouble within the community they address the media and request the police to take strict action against this person اسلام is a peaceful religion we are not bothered any harm towards this religion but this creates trouble between the race and caste and create misunderstandings within the same community bureau report بیابانی نیوز اسی طرح کے اہم خبروں کے لئے بیابانی نیوز چینل کو like share اور subscribe کریں جزاک اللہ سیکھ بھائیوں نے گرودوارہ نماز کے لئے کھول دیا ہندو مسلم سیکھ اسائی پورا پرامن اچھے طور سے جہنا ماحول گزر رہا ہے ایسے پرامن ماحول میں ہندوستان میں ریاستوں میں یہ کونسی ایسے لوگ ہے جو پرخوارانہ ماحول پیدا کر کے لوگوں میں جہنا جذبات کو جو ہے کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پچھا رہے ہیں ان کے اوپر مرکز حکومت کو چاہیے کہ جو ہے نا اس کے اوپر نظر رکھے اور ان لوگوں کے پیچھے کون ہے اس کو پکڑا جائے اور ہماری ریاست میں ہندوستان کی ریاست ہندوستان میں ہماری ریاست جو تیلنگانہ ہے نمبر ون ہے تیلنگانہ پولیس نمبر ون ہے اب تیلنگانہ پولیس نمبر ون سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ جلد آز جلد ایمیڈیٹلی اس ملون کے اوپر کیس بھی درج کیا جائے ایف آئر بھی کیا جائے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں سونو ڈنگر جو یو پی میں اس سے پہلے جو ہے نا اسی جو ہے نا گستاخہ نے جو ہے کلمات استعمال کری تھی تو اس کو جو ہے ہمارے یہاں کی ڈی سی پی سوڈ جو نا ستنا رہن صاحب جائے جو نا ٹیم بنا کے پکڑے تھے اسی طرح سے گولڈن تلانگانہ کی گولڈن پولیس کمیشنر صاحب سے میری ریکویسٹ ہے ڈی جی صاحب سے ریکویسٹ ہے ہمارے محمود علی صاحب سے ریکویسٹ ہے ایمیڈیٹلی کچھ ایسا بنا ہو کہ جا کے اس کو یو پی سے پکڑ کے لائکے سلاکھوں کے پیچھے ڈالو اس کے بعد تلانگانہ پولیس ہندوستان کی نمبر ون نہیں دنیا میں اس پولیس کا نام روشن ہوگا کیونکہ ہندو مطمیمسی کسائی کو جذبات کو ٹھے پہنچانے والوں کو اور ایسے لوگوں پہنچانے کے لئے ہماری پولیس آگے آ کر ایک قدم تمام ریاستوں سے آگے آ کر ہماری تلانگانہ کی پولیس جو ہے اس کو جو پکڑ کے لائکے سلاکھوں کے پیچھے ڈالنا تب ہماری پولیس کا اور نام ہوگا اب تو ہم جو ہے نا ہمارے ایسے ایسے پرامن ماحول میں ہاں اور ہمارے اسلام کے اوپر حضور پرنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر جو ہے نا بیمانہ جو اگر کچھ جرہ برتی برابر بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے لیکن ماحول کا خراب کرنے والوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے آخر مرکزی حکومت سو رہی ہے کیا ریاستوں کی حکومت سو رہی ہے پکڑو امن کو بحال کرو اسلام پیارا مذہب ہے محبت والا مذہب ہے اماندار مذہب ہے وفادار محمد محبت کا محمد ہے ایسے محبت کو جانا بدنام کریں گے ناکام کو کچھ کریں کچھ ہونے والا نہیں موسیقی